کون جانتا تھا کہ پرتگال کی گلیوں میں جارو لگانے والا یہ لڑکا ایک دن دنیا کا سب سے امیر فٹبالر بن جائے گا اور اس کی فین فالوین میلینز میں ہوگی لوگ فٹبال کے بارے میں جانتے ہو یا نہ ہو لیکن کرسٹیان اور رونالڈو کے بارے میں ضرور جانتے ہیں بچے بورے جوان سبھی رونالڈو کے فین ہیں لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ گلیوں میں جارو لگانے والا لڑکا کیسے دنیا کا سب سے امیر فٹبالر بنا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم رونالڈو کی زندگی کے بارے میں جانیں گے لیکن آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں پانچ فروری انیس سے پچاسی کو پرتگال کے علاقے مڈیرہ میں رہنے والی ایک وری فیملی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام کرسٹیانو رکھا گیا رونالڈو نام اس کے والد کے فیوریٹ مووی ایکٹر رونالڈ ریگن کی وجہ سے رکھا گیا پریسٹیانو کے والد کا نام جوسٹ ڈینیس تھا جو کہ ایک لوکل فٹبال کلپ میں ایکوپمنٹ منیجر تھے یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رونالڈو کی فیملی کن حالات میں تھی رونالڈو کو بچپن سے ہی فٹبال کھیلنے کا بہت شوق تھا اور فٹبال کے لئے رونالڈو نے پڑھائی تک چھوڑ دی جس کے بعد اس کے والد نے اسے کافی سپورٹ کیا رونالڈو نے سات سال کی عمر سے ہی فٹبال کھیلنا شروع کر دیا تھا اور سات سات وہ کلیوں میں جارو لگا کر کچھ پیسے کماتا اور اپنے گار والوں کو سپورٹ کرتا بارہ سال کی عمر میں رونالڈو نے مڈیرہ کے ایک لوکل فٹبال کلپ کی طرف سے فٹبال کھیلنا شروع کیا کچھ ہی عرصے کے بعد رونالڈو کو ایک دل کی بیماری شروع ہوگی لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر اس نے فٹبال کو جاری رکھا چودہ سال کی عمر میں یہ بیماری اتنی بڑھ گئے کہ ڈاکٹر تھے رونالڈو کو فٹبال کھیلنے سے منع کر دیا اور بولا کہ اگر وہ فٹبال کھیلنا چاہتا ہے تو اسے ایک بہت مہنگی سرجری کروانی ہوگی اس وقت رونالڈو کی فیملی یہ سرجری افورڈ نہیں کر سکتی تھی لیکن رونالڈو کو فٹبال بہت زیادہ پسند تھا وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کچھ عرصہ کے بعد رونالڈو نے سپورٹنگ سی پی کے لیے ٹرائل دیا رونالڈو کی گیم دیکھ کر وہ اتنے امپریس ہوئے کہ نہ صرف انہوں نے رونالڈو کو پندرہ سپورٹ پر سائن کر دیا بلکہ اس کی ہر سرجری کی ذمہ داری بھی خود اٹھا دی 29 سبتمبر 2002 کو 17 سال کی عمر میں رونالڈو نے پہلے پروفیشنل میچ میں حصہ لیا وہ 7 اکتوبر 2002 کو دو گول کر کے میچ 3-0 سے جیت لیا یہ رونالڈو کا پہلا پروفیشنل گول تھا دیکھتے ہی دیکھتے رونالڈو کی مقبولی ازنی بڑھ گئے کہ یورپ پہ سب سے بڑے فٹبال کلاب منچسٹر جونیٹیڈ نے 2003 میں رونالڈو کو 25 ملین یوروز میں سائن کر لیا جو کہ پاکستانی 490 کروڑ پی بنتے ہیں 2003 سے 2009 تک رونالڈو نے منچسٹر جونیٹیڈ کی طرف سے کھیلا اور 330 میچز میں 140 گولز کیے اسی دوران رونالڈو نے پہلی انٹرنیشنل ٹروفی جیتی 2009 میں رونالڈو کو 94 ملین یوروز میں ریال میڈریڈ نے سائن کر لیا جو کہ پاکستانی 1870 کروڑ روپے بنتے ہیں 2009 سے 2018 تک رونالڈو نے ریال میڈریڈ کی طرف سے کھیلا اور 438 میچز میں 440 گولز کیے اسی بیش رونالڈو نے ایک لیگ میں 17 گول کر کے میسی کا والرکارڈ توڑ دیا جو کہ ایک لیگ میں 14 گولز تھے ریال میڈریڈ میں کھیلتے ہوئے رونالڈو نے دو فیفا ورلڈ کپ جیتے اور 2017 میں رونالڈو پہلا فوٹبالر بن گیا جس نے یوکینز لیگ میں 100 گولز کیے 2018 میں رونالڈو کو 112 ملین یوروز میں جیوینٹس نے سائن کر لیا جو کہ پاکستانی 2182 کروڑ روپے بنتے ہیں اس ڈیل کو ہائیسٹ ڈیل آف دا سنچری کہا گیا کیونکہ یہ کسی بھی پلئر کا آج تک کا ہائیسٹ پیٹ ٹرانسور تھا 2018 سے 2021 تک رونالڈو نے جیوینٹس کی طرف سے کھیلا اور 134 میچز میں 101 گولز کیے نومبر 2021 میں رونالڈو کو 15 ملین یوروز میں دوبارہ منچسٹر جیوینٹس نے سائن کر لیا فوٹبال کے ساتھ سار رونالڈو ہوتلز اور بہت سارے برینڈز چلاتے ہیں جن میں سیئر سیون شرٹس، ہیئر کلینک، سیئر سیون پرفیوم برینڈ اور فیٹنس کلپ شامل ہیں اس کے علاوہ رونالڈو بہت سارے کمپنیز کے برینڈ بیسٹر بھی ہیں جن میں نائکی اور کلیر شمپو بھی شامل ہیں 2016 میں رونالڈو نے نائکی کے ساتھ 1 ملین ڈالرز میں لائف ٹیم ڈیل کی جو کہ پاکستانی 19,200 کروڑ پے بنتے ہیں اور رونالڈو کی نیٹ ورٹ 500 ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی 9,680 کروڑ روپے بنتے ہیں امیجن کریں کیا کسی نے سوچا تھا اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رونالڈو اتنے پیسے کہاں خرچ کرتا ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید انفرمیٹری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں